پرانے سینما یعنی سنگل سکرین سینما پاکستان میں سب سے زیادہ چلنے والے سینما تھے کیونکہ پبلک ان کے اوقاتے کار یعنی تین سے چھے چھے سے نو اور نو سے بارہ والے شوز چلنے کا علم ہوتا تھا کہ فلان سینما پہ فلان فلم نمائش بسیر ہے اور وہ ہفتے میں کسی بھی وقت اپنے پسندیدہ ٹائم سے فلم دیکھ سکتے تھے یہ سچ ہے کہ اس کے بعد ڈرائیون سینما نکلے وقت کے ساتھ بڑے شہروں میں یہ سینما بھی چلتے رہے مگر جس چیز نے فلم ڈسٹی کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ملٹی بلک سینما سے جہاں ایک فلم ہفتہ وار نہیں بلکہ چار پانچ فلمیں ایک ہی دن میں دکھائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ فلم کے ملٹی بلک میں ریلیس کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی فلم سکرین سے فلم کے اترنے کا پرانے سینماوں میں فلمیں سالہا سال چلتی تھی سللر جبلی، گھولڈل جبلی، بلاتینر جبلی اور ڈائیمنڈ جبلی ہوا کرتی تھی جس کے برکس ملٹی بلک سینما میں نئی فلم کے تین شوز فیڈ کیے جاتے ہیں جو جمعہ، ہفتہ، اتوار ایک ایک شو چلائے جائیں گے فلم اگر اچھی جائے تو پیر منگل بوت جمعرات کے شوز بھی فیڈ کیے جاتے ہیں ورنہ فلم اتار دی جاتی ہے یعنی پروڈوسرز کی کروڑوں روپے کی لاغت سے بنی فلم کے صرف تین شوز چلائے جاتے ہیں اور پروڈوسر فلم کی لاغت کے نقصان کے ساتھ ساتھ پبلسٹی، ڈسٹیبیوٹر اور میڈیا پارٹنر چینل کے اخراجات کا بھی مکروز ہو جاتا ہے حالانکہ مازی میں یعنی سنگل سکرین سینماز میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ مازی میں پروڈوسرز کے سرمائے میں ڈسٹیبیوٹر اور ایگزیبیوٹر یعنی سنگل سکرین سینما والے بھی فلم میں سرمائے کاری کرتے تھے یعنی ایک فلم بنانے کے لیے سنگل سکرین سینما والے ایڈوانس یا ایم جی یعنی منیون گرنٹی کی صورت میں پروڈوسر کو پیسے دیتے تھے جبکہ ڈسٹیبیوٹر بھی پروڈوسر کو ایڈوانس میں پیسے دیتا تھا پھر پروڈوسر فلم بناتا تھا ایکٹرز اور مین ٹیکنیشنز کا یہ تاون ہوتا تھا کہ وہ مولی رکم اڈوانس لینے کے بعد سٹوڈیو لیٹر لے کر کام کر دیا کرتے تھے جو ایکٹرز اور ٹیکنیشن کو فلم کی ریلیز سے ایک دن پہلے سٹوڈیو آنر لیٹر لے کر کلیر کر دیتا تھا اور پروڈوسر سٹوڈیو آنر کو کلیر کر کے فلم کے پرنٹ ڈسٹیبیوٹر کے حوالے کر دیتا تھا جہاں سے سینما آنر یا اگزیبیوٹر اپنے اپنے شہروں میں پرنٹ لے جاتا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہے ملٹیپلک سینما والے ایک روپیہ بھی فلم کی لاغت میں نہیں لگاتے اور نہ ہی کوئی ڈسٹوڈیوٹر فلم میں پیسہ لگاتا ہے پروڈوسر خود فلم بنائے ڈسٹوڈیوٹر کو بھی پرسنٹیج دے اور سینما کو بھی 50 پرسنٹ دے لیکن فلم کی لاغت سے لے کر پرم سٹی تک کا بوجھ صرف پروڈوسر اس کام سے دل برداشتہ ہو کر فلم بنانا چھوڑ چکا ہے اور جو شکین لوگ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی فلم ہٹ ہو جائے تو ملٹیپلک سے پیسے کی واپسی ممکن ہے فلاپ فلم کا پروڈوسر فلم کی لاغت سے زیادہ نقصان کرتا ہے حالانکہ سلطانرہی کی دور میں فلم فلاپ ہونے کی صورت میں بھی سنگل سکرین سے پروڈوسر کے پیسے پورے ہو جاتے تھے بس ہٹ فلم کی مناسبت سے ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا تھا یہی وجہ کی فلم ڈسٹری سنگل سکرین سینما کو ترجیح دیتی ہیں اگر تقریباً سنگل سکرین سینما چھوڑ چکے ہیں اگر بچی ہیں تو انہیں سٹیج میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اب آتے ہیں آن لائن سٹریمنگ کی طرف جس طرح سنگل سکرین سینما کو ملٹیپلکس سینما نے نقصان پہنچایا اب ملٹیپلکس کو بھی آن لائن سٹریمنگ نقصان پہنچا رہی ہے نائنٹین نائنٹی سکھ ار سیون میں آن لائن سٹریمنگ کا پہلا چینل نیٹ فلکس کے نام سے کھلا جس کا پاکستان میں دس پندرہ سال بعد ہی بتا چلا جب آم پبلک انٹرنیٹ استعمال کرنے لگی کرونا کے زمانے میں جب پوری دنیا گھروں سے کام کرنے پہ مجبور تھی تو تب آن لائن سٹریمنگ نے زور پکڑا اور اس کے بعد آل آور دی ورڈ ہر ملک میں OTT پلیٹ فارم یعنی آور دی ٹاپ بننے لگے یہاں تھا کہ آن لائن شاپنگ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم ایمازون کو بھی فلم کا سیکشن بنانا پڑا ہمارے یہاں تو کرونا کی بندش کے تین سالوں میں فلمیں ریلیز نہیں ہوئی مگر ہالی ورڈ اور بالی ورڈ کی فلمیں مسلسل ریلیز ہوتی رہے مگر سینما ہالز میں نہیں OTT پلیٹ فارمز پہ جن میں ڈزنی پلاس پرائم ویڈیو ایمازون کا ووٹ ہولو آرٹ بالا جی ایمازون سٹوڈیو پیرامونٹ پلاس کوکوہ کورین چینل ہے ہوچیو بنگلہ دشی چینل ہے زی فائیو سٹارز پلی یہ پاکستان کے سنی پلیکس سینماس والوں نے سٹارز پلیس کے نام سے دوزار اٹھارہ میں یہ OTT پلیٹ فارم بنایا تھا زی پلیکس سپارک OTT پاکستان میں اب چندیوڑ گڑھولوں کا چوپال بھی دکھائی دے رہا ہے تماشا ویڈلی ٹی وی اور پشتوں کے لیے آن لائن سینما مجود ہیں اور بھی پیشمار ایپس آن لائن سٹریمین کے لیے مجود ہیں جو کہ سینما فلم کو زندہ رکھنے کا موجہ من رہے ہیں جبکہ ملٹی پلیکس سینما کی وجہ سے فلم اور فلم پروڈوسر ختم ہوتے جا رہے ہیں ہالی وڈ اور بالی وڈ کی فلمیں بھی فلاپ ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں فلاپ فلم کے پروڈوسر کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دن دور نہیں سنگل سکرین سینما کی طرح ملٹی پلیکس سینما بھی ختم ہو جائیں گے مگر آن لائن سٹریمین کی وجہ سے فلم پھر بھی زندہ رہے گی اردو پنجابی اور پشتوں فلموں کے پروڈوسرز کے لیے آن لائن سینما ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پروڈوسرز اپنی فلمیں ریلیس کر سکتے ہیں بینہ کسی سینما رینٹ یا 50% ڈریونی دیئے اور آن کلیب آن لائن سینما پہ پشتوں پنجابی اور اردو ڈراما اور ٹیلی فلمز کا سیکشن بھی بنایا جا رہا ہے جس پہ چھوٹے بجٹ والے ڈراما پروڈوسرز بھی اپنے ڈرامے چلا کر کمائی کر سکتے ہیں فلمی ٹی وی بھائی سلی مرہ سے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ